آگے ہم ساویت کو دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے کسینوں میں گیا تھا وہیں پر میج آتی ہے اور اس کو کسی طرح ویسے ساویت تو بہت کرجے میں ہے یہ ہم جانتے ہیں تو میج کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کو کسی طرح باتوں میں فسا کر سیلا کے کسینوں میں لے آتی ہے اس پاس سے سیلا بھی بہت خوش تھا دوسری طرف ہم من کو دیکھتے ہیں وہ جب اس کو پتا چلتا ہے اس کو سیلا کا نوٹ مل گیا تھا اب اسے پتا ہے کہ اس کی سیچر قوان سیلا کو ڈیٹ کر رہی ہے تو قوان کو بار بار سالدھن کر دی ہے کہ پلیچ سیلا سے دور رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت خطرناک انسان ہے مجھے اس پر سکے کہ وہ تو رہے ہیں قوان اس کو اٹھا سیدھا بولنے لگتی اور کہہ دے گی تم اپنی ایک جسٹنس بھولو مت تم میری سوتیلی بہن ہو میں تمہیں بالکل بھی لائک نہیں کرتی اس گھر میں تمہیں میں رہنے دے رہی ہوں یہی بہت بڑی بات ہے مین بہت دکھی ہوتی ہے تب ہی مین کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر کہیں پھر سے گم ہو گئے ہیں ویسے مین کو فادر کو بھولنے کی بیماری ہے الڈجائمر ہے تب ہی کچھ دیر میں اس کے فادر گھر آ جاتے ہیں اپنے فادر کو دیکھ کر وہ اسے گلے لگاتی ہے وہ ہوتی خوش تھی ہم دیکھتے ہیں سیلا بھی وہیں پر تھا جو اس کے فادر کو ڈھونڈ کر لائے تھا وہ کہتا ہے مین سے کہ تمہارے فادر مجھے روڈ پر ملے تھے ہم دیکھتے ہیں سیلا اسی جگہ پہ تھا مین اس کو طور کی پرانے والے گھر میں لے کے جاتی ہے اور وہاں پر اس کو کافی اوپر کرتی ہے اور کہتی کہ اب تمہیں جانا چاہیے سیلا جانی رہا تھا وہ اسے بات کرتا ہے اب مین کو موقع ملتا ہے وہ کون کے بارے میں اسے بات کرتی ہے اور کہتی یہ پلیز میرے سسٹر سے دور رہو مجھے پتہ ہے تم کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہو سیلا کہتا ہے میں تمہاری سسٹر سے پیار کرتا ہوں ایسے پیار کروں یا بدلہ لوں تمہیں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے نہیں تو تم ہٹ ہو سکتی ہو مین اب غصے میں آ جاتی ہے وہ سیلا کو الٹا سیدھا بونے لگتی ہے اور کہتی تم بہت ہی بیکار انسان ہو بہت برے انسان ہو یہ سن کر سیلا بھی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ مین کو کہتا ہے میں کتنا برا انسان ہوں چلو میں دکھاتا ہوں وہ اسے کئی بار کس کرتا ہے مین اسے دور ہوتی ہے اسے سلاپ کرتی ہے اور اسے ڈاٹتے ہوئے اپنے روم میں چلی جاتی ہے اب مین گھر میں جا کر بہت روتی ہے اور مر میں سوچ دی کی کیا طور سچ میں اتنا بدل گیا آگے ہم دیکھتے ہیں ساویت کو وہ کچن میں کچھ ٹھونڈ رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک گرل کو دیکھتا ہے جو کہ ہائی سکول ٹینیز گرل لگتی تھی وہ اس کو بری نیزوں سے دیکھ رہا تھا تب ہی وہاں پر ساویت کی موم سیدھا آتی ہے وہ ساویت کو ڈاٹتے ہیں کہ تم اس کو ایسے کیوں دیکھ رہے تھے کہیں پھر سے گھر میں کوئی کان مت کر دینا ساویت ماں پہ مانگتے ہو کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تب ہی وہاں پر میڈ آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑکی میری بھتیجی ہے کچھ دنوں کے لیے بس یہاں پر آئی ہے اس کے پاس چلی جائے گی سیدھا اسے ڈاٹتے ہو کہتی ہے تو اپنی بھتیجی کو سمجھا دو کہ ایسا برطاف کرنا ہے اور کہ اس ٹائم پر کہاں پر نہیں ہونا ہے اب ساویت اپنے روم میں جاتا ہے وہ بہت ہی خوش تھا آج کیونکہ سیلا کی کسینہ میں جب وہ گیا تھا تو اس نے بہت زیادہ پیسے جیت لیے تھے ویسے ہی سیلا کی چالی تھی وہ ساویت کو بار بار جیتنے دے رہا تھا کچھ دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کوان اپنے فرنڈ سے ملنے من کی کار سے جاتی ہے ویسے من کی کار بہت ہی پرانی ہے تو کوان کی فرنڈ جو ہوتی ہے بہت ہی لور شیٹرز کا سمجھنے لگتی ہے کوان کو بہت ہی برا لگتا ہے گسے میں تھی اب وہ کار کی سوپ پر جاتی ہے اور وہاں پر بہت ایکسپینسیو ایکسپینسیو کار کو دیکھتی ہے تب ہی وہاں پر ایک دوسری کشمر آتی ہے جو کار کوان کو پسند تھی اس کار کو وہ لیڈی خریدنے والی تھی تب ہی وہاں پر سیلا آتا ہے اور کوان کو جو کار پسند تھی وہ اسی ٹائم کیس دے کر خرید لیتا ہے یہ دیکھ کر تو کوان بھی امپریس تھی وہ اب اکیلے میں سیلا سے کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں یہاں پر ہوں ویسے میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں پیسو کے پیچھے نہیں ہوں تو پھر تم پیسو کا یوز کیوں کر رہے ہو سیلا کہتا ہے میں پیسو کا یوز کہاں پر کر رہا ہوں میں تو تمہیں ریسپیکٹ دے رہا ہوں میں تمہیں لائک کرتا ہوں اسی لئے یہ سب کر رہا ہوں اب کوان کہتی ہے ویسے میں کار نہیں لے سکتی کیونکہ یہ بہت ہی مہنگی ہے سیلا کہتا ہے ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں ہم کار کو ایکسچینج کر لیتے ہیں تمہاری جو وہ پرانی کار تھی وہ تم مجھے دے دو اور یہ نئی کار بدلے میں لے لو کوان مان جاتی ہے اب ویسے وہ سیلا کو اور بھی زیادہ پسند کرنے لگی تھی آگے ہم دیکھتے ہیں سیلا کو جو ایک سوپنگ مال میں جاتی ہے کچھ خریدنے وہ اپنی سیسٹر کے ساتھ تھی تب ہم ہم میس میم کو دیکھتے ہیں جو ایک ٹائی خریدتی ہے کسی کو گفٹ کرنے کے لیے وہ بہت ہی خوش تھی لیکن تب ہی سیدھا کے اور اس کی ٹکر ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ میں جو ٹائی تھی وہ نیچے گر جاتی ہے سیدھا اس کو دیکھتے ہوئی کہتی ہے اچھا اب تم بھی کسی سے پیار کرتی ہو تمہارا بھی بوئی فینڈ ہے وہ اس کو بہت ہی ہلٹا سیدھا بولتی ہے میم کچھ نہیں کہتی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ دے بعد میم سیلا سے ملتی ہے اور کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ تم نے ابھی اپنا ٹائی ریکارڈ یوز کیا ہے میلینز پیسے تم نے یوز کیا ہے سیلا کہتا ہے پلیج میری بھی پرائیوٹ لائف ہے میں بھی پیسو کا یوز کر سکتا ہوں میم کہتی ہے تم پیسے کہیں بھی یوز کروں مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن پلیج سیدھا اور ثابیت لائف سے دور رہو آگے ہم دیکھتے ہیں میں نے اپنے آفس میں تھی اپنے فرینڈ وہ اپنے کلک سے کہتی ہے تم نے سیلا کو دیکھا تھا جب میں نے اس کی گلتی سے ہماری کارٹ ہو گئی تھی اس کے ساتھ مجھے اس کی گھر جانا ہے اس سے ملنا ہے اس کی کلب میں جاتے ہیں وہاں پر اس سے ملتے ہیں کلک تو ڈرہا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ جاتا ہے کہ یہ سیکیورٹی گارز تھے وہ اس کا اندر نہیں جانے دیتی لیکن میس میم وہیں پر تھی تو وہ من کو اندر بلاتی ہے میم کہتی ہے مجھے پتا ہے تم من ہو سیلا کے بارے میں تم بہت کچھ کہتی ہو تم کہتی ہو کہ سیلا ساید تمہارے بچپن کا دوست ہے من کہتی ہے آپ کو یہ سب کیسے پتا میم کہتی ہے کیونکہ سیلا اس کی لائف کا کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو اس نے مجھے چھپائی ہو من کہتی ہے مجھے بس ایک دک فیش کرنی تھی کہ پلیز اب سیلا کو سمجھاؤ کہ وہ میری سیسٹر سے دور رہے اور ہماری لائف سے بھی دور رہے مجھے لگتا ہے کہ ساید وہ ہمیں ہٹ کرنا چاہتا ہے اب من وہاں سے چلی جاتی ہے میس میم سیلا کو کال کرتی ہے پر سیلا ابھی کوئی کام میں بھیجی تھا تو وہ کال اٹھا نہیں پاتا دوسری طرف ہم من کو دیکھتے ہیں جیسے وہ گھر پہ جاتی ہے اس کی کار وہاں پر نہیں تھی لیکن اس کے جگہ نئی کار تھی یہ دیکھ کر وہ کال سے پوچھتی ہے کہ میری پرانی کار کہاں پر ہے ویسے وہ کار بہت ہی پرانی تھی لیکن من کے لئے وہ بہت ہی یادکار تھی وہ اپنی کار سے بہت پیار کرتی تھی کال ڈاڑتے ہوئے کہتی ہے تمہیں میری کار یوز کرنی ہے تو کبھی کبھی کر لینا ویسے بھی تمہاری وہ اولڈ کار تھی بلکل بیکار تو اس کے لئے اتنا پریسان کی موری ہو پر من کہتی ہے نہیں مجھے وہ کار چاہیے من کو ایک بار تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے کار سیلا کے پاس ہے اب من سیلا کے گھر پہ جاتی ہے تب ہی سیلا کو جب پتہ چلتا ہے کہ من آئی ہے من سیلا کے پاس تھی وہ اسے ریکویٹس کرتی ہے کہ تم میری کار واپس کر دو سیلا کہتا ہے بدلے میں مجھے کیا ملے گا تمہیں پتہ ہے میں نے کتنے سارے میلینز پیسے یوز کر کے یہ کار لیا ہے من کہتی ہے پھر میں کیا کروں یہ کار تو میری ہے اور تم نے کسی اور سے یہ کار لی ہے پر سیلا مانتا نہیں ہے وہ اسے بار بار ڈاڑتا رہتا ہے اب من اپنے سیشر کے بارے میں کوان کے بارے میں کہتی ہے کہ پلیج کوان سے دور رہو میری فیملی کے پیچھے کیوں پڑے ہو پر سیلا کہتا ہے دیکھو میں تمہیں رسیسر کے ساتھ کچھ بھی کروں تمہیں شیر میں مت پڑھو یہ تو بہت زیادہ ہٹ ہو سکتی ہو اب بھی بات کرتے کرتے سونگ پول کے پاس آ چکے تھے اور گلتی سے دونوں گر جاتے ہیں اسی میں سیلا اور من کی دونوں کی لڑائی ہونے لگتی ہے پر سیلا بار پر اس کو اس سے فائٹ کرتا ہے اور اسے فورسفلی کسپی کرتا ہے من کو جاتا ہوا میس میم بھی دیکھ لیتی ہے جو سیلا سے ابھی ملنے آئی تھی میس میم سیلا سے کہتی ہے کہ تم نے ابھی من کے ساتھ کیا کیا وہ بہت زیادہ دور رہی تھی ویسے پتہ ہے دن میں وہ ملنے آئی تھی وہ تمہیں روکنا چاہتی ہے قوان سے دور کرنا چاہتی ہے آخر تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو سیلا کہتا ہے میں بس چاہتا ہوں کہ وہ میری لائف سے دور رہے کیونکہ میں اسے ہٹ نہیں کرنا چاہتا آج جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے مجھے بھی سوال سے کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی جو میں چاہتا ہوں اب رات کو ہم دیکھتے ہیں من اکیلے میں بیٹھی تھی بہت جاتا سیڑ تھی دور سے سیلا اس کو دیکھ رہا تھا جو اس کے گھر کے باہر ہی تھا پر من کو یہ بات نہیں پتا تب ہم دیکھتے ہیں من کے پاس قوان آتی ہے وہ اسے اپنے فٹے قرآنیں چوتے من کو دیتی ہے من اس کو خوشی سے لے لیتی ہے وہ کچھ بھی نہیں بولتی ہے سیلا یہ ساتھ دیکھ رہا تھا وہ بہت ہی غصے میں تھا یہ دیکھ کر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں میس مم فیرہ کے ساتھ جو سیدھا کا برادر ان لو ہے اس کے ساتھ ریشنر میں جاتی ہے وہ لنج کرتے ہیں ساتھ میں تبھی میسٹر فیرہ کو کسی کا کول آتا ہے وہ بات کرتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں اور میس مم اکیلے بیٹی تھی وہیں پھر ہم دیکھتے ہیں سیدھا اور اس کی سیسٹر لنج پہ آئے تھی دونوں کی پھر سے ٹکر ہوتی ہے سیدھا اور اس کی سیسٹر اور میس مم کی پھر سے فائٹ ہوتی ہے سیدھا تو میس مم سے نفرت کرتی ہے وہ بینہ بات کیسے فائٹ کرنے لگتی ہے اور میس مم کسی طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پاہر جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں قوان ہمیں ایک بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے آئی ہوتی ہے جو کہ سیلہ نے ہی سجیسٹ کیا تھا ویسے وہ سیلری بہت زیادہ دے رہے تھے قوان سیلہ سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں لے اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو سیلہ کہتا ہے کیونکہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں آفکوس میں اپنے گرل کے لئے سب کچھ کروں گا یہ سن کر تو قوان اور بھی جیدہ امپریس دی پر وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے یہ جوب میں لوں گی یا نہیں لوں گی یہ میں سوچ کر بتاؤں گی ہستے ہوئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں من قوان سے ملتی ہے قوان اپنے موم کے ساتھ تھی وہی پر من جاتی ہے ان سے کہتی ہے کہ پلید سیلہ سے دور کیوں نہیں ہو رہی ہو مجھے ڈر ہے وہ تمہیں ہٹ کر دے گا ویسے قوان کو لگتا ہے کہ من من اس کے من کو یعنی سیلہ کو اپنی طرف کرنا چاہتی ہے پر من تو اس کو بچانا چاہتی ہے قوان پھر سے اس کو ڈاٹ کر وہاں سے بھگا دیتی ہے آگے من اپنے جوپ پہ جاتی ہے دوپر کی ٹائمز کو اس کا کلی کہتا ہے کہ نیچے ایک آدمی آیا من اب وہاں پر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر مشٹر سیلہ ہے وہ اس کو اس کی کار لوٹانے آیا ہے اپنی کار دیکھ کر تو من خس ہو جاتی ہے اب من سیلہ کے پاس جاتی ہے سیلہ اسے کار کی کی دیتا ہے من کار کو دیکھ کر خس دی پر سیلہ کہتا ہے میں کار دے دوں گا اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا تم اس کے بدلے وہ میلنز پیسے چکا دو گی من کہتی ہے میرے پاس نہیں اتنے پیسے وہ کار لینے سے منع کر دیتی ہے پر اب سیلہ اس کو کار کی کی دینے رکھتا ہے من اسے بار بار منع کرتی ہے سیلہ کہتا ہے میں نے تمہاری کار کو یوز کیا ساید اسی لیے اسی لیے تم نہیں لینے چاہتی من کہتی ہے ہاں تم کتنی بھی کوسس کرلو میری فیملی کو ہٹ کرنے کی میں اتنے ہی کوسس کروں گی اپنی فیملی کو بچانے کی من گستہ میں کہتی ہے دیکھو میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیسہ کرتی رہوں گی تم جیسے انسان سے کبھی ملنے چاہتی یہ سن کر سیلہ کو دکھ ہوتا ہے اب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں دونوں کے یہ آنکھوں میں آس ہوتے دونوں ایک دوسرے کو منیمن لائک کرتے ہیں ہم قوان کو دیکھتے ہیں جو سیلہ کے بارے میں چھان بین کری تھی کیونکہ سیلہ ہمیں سب گائب ہو جاتا ہے تو قوان اپنی موم کے ساتھ اس کے کلب میں جاتی ہے اور وہاں پر ہر چیز کو دیکھنی لگتی ہے سیلہ کا سیسٹن یہ سب نوٹیس کرتا ہے اور سیلہ کو یہ سب بتاتا ہے سیلہ کہتا ہے یہ تو اور بھی جیدہ انٹرسٹنگ ہے آگے قوان جب گھر آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ من کی کار گھر میں کھڑی ہے یہ دکھر تو وہ غصے میں آ جاتی ہے آگے وہ من سے ملتی ہے اسے ڈارتے ہوئے کہتی ہے کہ تم سیلہ سے ملی تھی جس سے میں پیار کرتی ہوں اس کے آس پاس تم کیوں گھونٹی ہو کیا تم اسے چھیننا چاہتی ہو اور تم اس کے گھر بھی چلی گئی اب وہ من کو بہت زیادہ مارنے لگتی ہے من روتی ہے بار بار قوان کو سمجھاتی ہے پر قوان اور اس کی موم دونوں کے من پر چڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ مارتے ہیں اب من روتے ہوئے دور کے پرانے والے گھر میں آ جاتی ہے اور وہاں پر ارداز بیٹھی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیلہ من کے گھر کے باہر تھا اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا وہ قوان پر اور بھی زیادہ غصے میں تھا اب وہ من کے پاس جاتا ہے وہ من کی پٹی کرنے لگتا ہے من اسے بار بار دور کرتی ہے پر سیلہ اسے کہتا ہے کہ ایک بار اور دور کرو پھر میں تم ایک فر سے کس کروں گا من اب چپ ہو جاتی ہے سانت ہو جاتی ہے پر سیلہ ہستے ہوئے اس کی پٹی کرتا ہے من میں سب غصے میں کہتی ہے ویسے تم نے جو پلان بنایا ہے ہماری فیملی کو توڑنے کا اس میں تم لگ بگ سکسس ہو چکے ہو کیونکہ قوان تمہارے پیار میں اتنی پڑ چکی ہے کہ جو بھی تمہارے پاس جائے گا وہ اسے مار ڈالے گی وہ اتنے غصے میں آ جاتی ہے یہ سب کہتے ہوئے من رونے لگتی ہے سیلہ کہتا ہے دیکھو میں نے اسی لئے کہا ہے کہ تم اپنے سیسٹر کی لب لائک میں مت پڑو اور میں تمہاری پٹی کرنے اس لئے آیا ہے کیونکہ میرے کارانی تمہاری فائٹ ہو رہی تھی صرف اس لئے میں یہاں پر آیا ہوں سیلہ کا وہ رنگ دیکھنا چاہتی تھی جو اس کی گلے میں تھا لوکٹ میں پر سیلہ اس کو بار بار دور کرتا ہے وہ کہتا ہے کیا تم مجھے لائک کرتی ہو تم بار بار کسی بھی انچانی انسان کے پاس ایسی جا سکتی ہو کیا من کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں صرف تمہارے پاس اتنی گئی ہوں اور میں تمہارے وہ نیسان کو دیکھنا چاہتی ہوں جو تمہارے چیسٹ پر ہے پر سیلہ اڑا سیدھا بولنے لگتا ہے اور من کو چھیڑنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں گھر کے باہر من کے فادر آ جاتے ہیں سیلہ چپکے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اب سیلہ وہاں سے جا ہی رہا تھا تب ہی وہ قوان کو گول کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تم کل فری ہو چلو ساتھ میں ڈینر کرتے ہیں قوان تو بہت ہی جیدہ ایکسائٹر تھی وہ بہت ہی خوشی سے ہاں کہتی ہے قوان پوچھتی ہے کیا میری سیسٹر تم سے ملی تھی کار کو لینے کے لیے سیلہ کہتا ہے ہاں وہ ملی تھی لیکن میں کار واپس اسے دینے اس لے گیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تمہاری اور تمہاری سیسٹر کے بچ فائٹ ہو قوان کہتی ہے پلیج اتنا زیادہ احسان مت کرو تب ہی ہم دیکھتے ہیں ساویت قوان کے پاس جاتا ہے اسے کل کے لنچ کے لیے انوائٹ کرتا ہے پر قوان منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری کل پہلے سے ڈیٹ بروک ہو چکی ہے میں کل آلڈی کسی کے سانٹ ڈیٹ پہ جاری ہوں یہ سن کر تو ساویت غصے میں آ جاتا ہے سیدھا سے یہ بتاتا ہے سیدھا بھی غصے میں آ چکی تھی اب ساویت سونے والا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو ان کی میڈ کی نیس تھی جس کے نام اے تھا دودھ کا بہانہ لیتی ہوئی ساویت کے روم میں جاتی ہے اور ساویت اس کو چھیڑنے لگتا ہے وہ لڑکی بھی اسے دوڑ نہیں جاتی یہ نام کی جو گلتی وہ ساویت کو فسانا چاہتی تھی پیسو کیلئے اور ساویت اس کو یوز کرنا چاہتا تھا یہ کو پتہ بھی نہیں کہ ساویت کتنا خطرناک انسان ہے نایچ ٹیم دیکھتے ہیں سیلا قوان کو لینے کے لیے آتا ہے قوان بہت زیادہ ایکسائٹر تھی قوان اور سیلا کو جاتے ہوئے ساویت دیکھ لیتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں تھا من جب آفیس کے لیے نکلتی ہے تو اس کی یہ سوتیلی موم اسے جانے نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ کام کا بہانہ لے کر سیلا سے ملنے جاؤ گی پر من کہتی ہے دیکھو میں سچ میں آفیس جا رہی ہوں من کا گلی وہاں پہ آتا ہے اور اس کو آفیس لے کے چلا جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں سیلا جو تھا وہ قوان کو ایک جم میں لے کر جاتا ہے قوان کہتی ہے آج تک میں نے یہی دیکھا تھا کہ ایک بوائی فرنڈ اپنی گل کو اپنی گل کو ایمپریس کرنے کیلئے لنچ پہ یا ڈینر پہ لے کر جاتا ہے پر تم مجھے جم میں لے کر آئے ہو سیلا کہتا ہے کیونکہ میں کچھ الگ کرنا چاہتا تھا قوان اور بھی خوش ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں وہیں پر ساویت کو جس نے ایک گل کو ہائر کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تمہیں سیلا کے پاس جا کر اس پہ الجام لگانے کی اس نے تمہیں چھیڑا ہے تاکہ کھوان کے نظروں میں سیلا برا بن جائے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں من کو اور اس کے کلک کو اسی جم کے پاس بھی دونوں بھی آئے تھے آگے ہم دیکھتے ہیں ساویت نے جس کل کو ہائر کیا تھا ایکٹنگ کرنے کیلئے وہ سیلا کے پاس شاکر ساری سچائی ساویت کے بارے میں قوان کے سامنے سب کچھ بتا دیتی ہے یہ دیکھ کر تو ساویت کو بھی غصہ آجاتا ہے ساویت اور سیلا میں فائٹ بھی ہو جاتی ہے پر سیلا بہت سٹرونگ ہے اور اس کے وہاں بہت ساری گارڈ بھی تھے تو ساویت وہاں کسی طرح سے بھاگ جاتا ہے سیلا مین باتروم میں جاتا ہے وہیں پر من کسی طرح گھش جاتی ہے اور اس کی چیش کی فوٹو لینے کی کوسز کرتی ہے دوسرے باتروم میں گھش کر پر سیلا اس کو پکڑ لیتا ہے من اسے کہتی ہے دیکھو گلت نہ سمجھنا میں صرف تمہارے چیش کی فوٹو لینے چاہتی تھی سیلا کہتا ہے تور کو جاننے کے بعد اگر میں تور ہوں تو یہ جان کر کوان کیا کرے گی من کہتی ہے کینکہ وہ تور سے بچپن سے نفرت کرتی ہے اگر تم تور ہو تو وہ تمہارے پاس بالکل نہیں آئے گی وہ تم سے نفرت کرے گی سیلا کہتا ہے اگر میں تور بھی ہوں تو میں اس ٹائم اپنی سچائی کو سویکار نہیں کروں گا اب وہ بار بار من کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے پر من وہاں سے نہیں جاتی وہ پوری کوسز کرتی ہے سیلا کی فوٹو لینے کی اب سیلا غصے میں من کو بہت بار کس کرتا ہے فورس فولی اور الٹا سیدھا بول دیتا ہے اب من وہاں سے جاتی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوان وہاں پر آ چکی تھی اس نے سیلا اور من کی آدھی باتیں ہی سنی تھی جس میں سیلا کوان کی تعریف کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور کوان پھلائی کرتا ہوں تو پھلی من سے دور رہو کوان کہتی ہے دیکھا سیلا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے تم میری لیو لائف کیوں خراب کر رہی ہو اب وہ غصے میں من کو کھیچتے ہوئے گھر لے کے جانے رکھتی ہے اور سیلا سے کہتی ہے آج کا پلائن ہم کینسل کرتے ہیں اندر ہی اندر سیلا بہت زیادہ دکھی ہو چکا تھا گھر جا کر کوان من کو بہت زیادہ ہٹ کرے گی اسے بہت ڈاٹے گی کوان وہاں سے جانے ہی والی تھی من اس کو کہتی کہ اگر تمہیں میری بات پر بسفاس نہیں ہے تو سیلا کے گھرے میں جو نیکلیس ہے اس میں جو رنگ ہے اس کو چیک کرو کوان ایسا ہی کرتی ہے وہ اس کے نیکلیس کو وہ اس رنگ کو چیک کرتی ہے پھر اس میں کچھ بھی لکھا نہیں تھا اب کوان تو من کو اور ڈاٹتی ہے من کہتی ہے ٹھیک ہے اس سیلا کی چیش کو چیک کرو اس پہ سکار ہوگا کوان کہتی ہے تمہارے لئے یہ کر دیا یہی بہت ہے اب وہ من کو غصے میں وہاں سے لے کے چلی جاتی ہے اور سیلا کو چیک نہیں کرتی سیلا جیسے گھر جاتا ہے مام اس پہ بہت غصہ کرتی ہے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ سیلا اور ساویت کے بیچ میں فائٹ ہوئی ہے وہ کہتی ہے پلیز اس سے دور ہو جاؤ تم بار بار اس کے پاس کیوں جاتے ہو سیلا کہتا ہے میں کیا کروں وہ ہی میرے بیچ میں آ جاتا ہے اور ویسے بھی اس کو سجا تو میں دیکھے رہوں گا ویسے سیلا کی بھی ہوں میں کئی دنوں سے چینج جا رہا تھا مس مام کہتی ہے میں اسے ایک بات بتاؤ کیا تم کسی گول کو لائک کرتے ہو کیا وہ من ہے جسے تم بچپن سے ہی لائک کرتے ہو پر تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں لیکن تمہاری آنکھوں میں میں صاف صاف دیکھ سکتی ہوں کہ تم من کو لائک کرتے ہو سیلا کہتا ہے اگر میں اسے لائک بھی کرتا ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا اس لائف میں تو بھولی جاؤ مام کہتی ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہوں سب کچھ پوسیبل ہے تمہارے پاس ابھی بھی چانس ہے من کو اپنا بنانے کا سیلا اب من کے بارے میں سوچے لگتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اس نے من کو کتنا ہرٹ کیا ہے اور ابھی تو گوان کی ساتھ اس کا بدلہ لینے کا پلان بھی چل رہا ہے تو وہ من کو کیسے منائے گا اب آگے کیا ہوگا ناکس پارٹ میں دیکھیں گے